اسلام علیکم فرینڈ اٹھا گوٹ اینڈ کیٹر فارم خوش حمدید آج یہ اب منڈی میں آئے ہیں آپ کو خوبصورت بیل دکھانے کے لیے یہ ای پی چیزیں دکھائیں گے اور آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ بیل کیسے لگے چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں جی پہلا بیل کالا جا رہا جی تھوٹے سنگھوں کے ساتھ ہیں جی خوبصورت چیز ہے کافی پلا ہوا ہے سلم اینڈ سمارٹ ہے بیل ہوتے ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن باقی نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہے یہ سلم اینڈ سمارٹ ہے اس کے پیٹ بڑا نہیں خوبصورت چیز ہے خوبصورتی اور گوشت کیونکہ قربانی میں یہی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں خوبصورت چیز دیکھتے ہیں کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہو گوشت والا ہو لیکن اس میں دونوں خوبصورتی موجود ہیں یہ خوبصورت بھی ہے اور گوشت بھی کافی ہے بیترین چیز ہے اس کے ساتھ جی ایک اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک اور کھڑا ہے وائٹ ڈ براؤن سپورٹ کے ساتھ درمیانے سنگوں کے ساتھ بیترین چیز ہے جی یہ بھی کافی پلا ہوگو بہل ہے اس پر کتھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن سچورت چیزیں اور پلا ہوگو بہلے ماشاءاللہ جی آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے ہی جی آپ خود دیکھ لیں کتنی بیترین چیز ہے اس کے ساتھ اور دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھا ہے کہ اس طرف کھڑا ہے وائٹ ڈ آف بلیک میں ٹھوٹے سنگوں پر ساتھ ہے جی خوبصورت چیز ہے یہ بھی بڑا بیل ہے کافی گوشت والا ہے اس کو گوشت کی مشین نہیں گوشت کی مشین تو نہیں کیا سکتے گوشت کی دکان کیا سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ کمائن مشترک کا قربانی کے لیے زبردہ ستیز ہو سکتی ہے آپ کی چوائس بیلے جی کچھ اور دیکھاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور کھڑا ہے جی یہ دیکھیں جی آف وائٹ اور بلیک سپورٹ کے ساتھ درمیانے سینگ ہے اس کے بلیک تان ہے خوبصورت چیز ہے یہ بڑا بیل ہے بیٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ کافی گوشت والا بیل ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ خوبصورت چیز ہے کافی بیل والا جو دیکھ چاہتے ہیں کہ مشترک کا قربانی کرے اور زیادہ ہو ان کے لیے یہ اچھی چوائس ہو سکتی ہے یہ کافی گوشت والا بیل ہے کیونکہ بڑا بیل ہے گوشت کافی ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور دیکھیں جی یہ اچھا خوبصورت کرتا ہوا ہے یہ جی انکل ہے ان کے یہ بیل ہے یہ دیکھیں خوبصورت بیل ہے درمینے سینگ ہو کے ساتھ ہے بھی وائٹ میں ہے ہلکے بلیک سپورٹس ہیں کچھ سکین کے اندر ہوں کچھ سکین کے باہر خوبصورت چیز ہے جی یہ جو وائٹ پہ ہلکے سکین ہلکے سپورٹس ہوتے یہ خوبصورتی میں بہت زیادہ پڑتا ہے یہ آپ خود دیکھنے میں چلتے چلتے ویسے میں پنجابی ہوں پیور پنجابی ہوں اردو بولنا تھوڑا میرے لئے مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں موسٹری لوگ ہماری زبان نہیں سمجھتے تو ان کے لئے اردو بولنا ضروری ہوتا ہے اس لئے یہ خود دیکھنے پہلے جی ان کے ریڈ لیتے ہیں دیکھتے ہیں جی انکل جی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں سب بیلوں کو آپ کو دکھاتے ہیں پھر انکل جی سے لیں گے نمبر بھی یہ دیکھیں جی یہ جی ایک لاکھ سی ہزار ڈیمانڈ ہے اس کی یہ دیکھیں جی سب بیلیں کافی یہ چھوٹو کھڑا ہے یہ دیکھ لیں یہ چھوٹے میاں یہ ایک لاکھ پینتیس ہزار میں یہ دیکھ لیں یہ چھوٹوں میاں اور یہ ابھی آپ کو بتا ہے ایک لاکھ سی ہزار چورے چیزیں یہ آگے دیکھیں جی اور بلیک والا براؤن والا اس کے دیکھ لیں جی اس کے چیزیں یہ بھی بڑا بہل ہے کمبائنڈ کرمانی کے لیے یہ دو لاکھ دس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا بہل ہے یہ اس میں سے گوشت وہ نکلے گا یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ دو لاکھ دس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں جی بڑا بہل ہے کافی اس میں کافی کوشت ملے گا آپ کو آپ کو دیکھ لیں یہ خوبصورت چیزیں بڑا بہل ہے یہ دیکھیں جی جا رہا ہے جی یہ جا رہا ہے جی وہ بہت خوبصورت ہے جی دو داند میں اور اس کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے یہ بہل ہے جی اس کے دیمانڈ جو وہ خوبصورتی میں ہے یہ دیکھ لیں جو کہ بہت خوبصورت چیزیں خوبصورت دیکھوں کے لئے خوبصورت چیزیں یہ کافی مستی میں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گولو کافی مستی میں ہیں یہ اس نے کی ڈیمانڈ ہے یہ جی ایک لاکھ نوی آزار اس کی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اور پیار محبت ہو جائے گا اگر آپ اس سے رافتہ کریں گے تو یہ ترین چیزیں ہیں ان کے پاس بھی نمبر بھی آپ کو لیک دیتے ہیں نمبر کہنے دیتے ہیں زیرو تین سو گیارہ اٹھاسی اٹھٹی تین سو اٹھاٹھ یہ جی ان کا نمبر ہے آپ ان سے کبھی بھی رافتہ کر سکتے ہیں یہ ہر منڈی میں آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ آف لین بھی آپ کو ملیں گے آپ ان سے رافتہ کریں کال کریں کال پہ ڈیل کریں پھر آکے چیز دیکھیں چیز دیکھیں اور پھر آپ ڈیل کریں ان کے ساتھ فینل اور پھر آپ چیز دیکھیں دورے چیزیں جی ان کو میں جانتا ہوں یہ برسوں سے کام کر رہے ہیں کوئی دھوکہ فراد نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی تسلی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چیز دیکھیں چلے جی اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اگلی منڈی اور اگلی ویڈیو میں پھر آذر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ